دوستو آداب نمشکار میں نے پچھلی بار ایک غلطی کی تھی اور سائنس میں غلطی کرنا جو ہے وہ پرمیٹڈ ہوتا ہے اور وہ غلطی یہ تھی کہ جب میں ایرسٹوس تھنیس کے ایکسپریمنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے دو شہروں میں جا کر کے ایکسپریمنٹ کیا کہ سورج کی شوائیں سورج کی روشنی کس طرح سے پڑتی ہے اور وہ کیا اینگل بناتی ہے نیچے تک تو اس نے پہلی بار کیلکولیٹ کیا کہ دھرتی گول ہے اور اس کا کیا سرکمفرنس ہے سرکمفرنس کی جگہ میں نے غلطی سے ٹائمیٹر کہہ دیا تھا شاید یا میں نے کہا ہوگا ریڈیس یہ غلط ہے جو اس نے کیلکولیشنز کیے تھے اس کے حساب سے چوبیس ہزار سے انتیس ہزار کے قریب سرکمفرنس کو ہونا چاہیے تا سرکمفرنس جو گولا ہے دھرتی کا اس کی بات ہو رہی ہے باہر سے اگر ہم ایک طرف سے چلیں اور ناپتے جائیں اور وہیں واپس آ جائیں تو کتنا ہوگا ایکوئیٹر کے اوپر آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ سرکمفرنس مائلز میں میل میں چوبیس ہزار نو سو ایک میل لگ بھگ ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں ماننا چاہیے کہ یہ دیامیٹر تھا اگر میں نے کہا تھا تو غلط کہا تھا اور سائنس میں ہمیشہ غلطی پکڑ لی جاتی ہے اگر میں کروں یا کوئی بھی کرے سائنس میں غلطی تو سائنس میں ہمیشہ غلطی پکڑی جاتی ہے کوئی نہ کوئی اس کو صحیح کرتا ہے اور یہی چیز بتاتی ہے کہ میں کہوں یا کوئی اور کہے کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو آپ اس کی بات کو پرکھے بینا یقین نہ کریں یہ بات اب سے کئی ہزار سال پہلے گوتم بودھ نے کہی تھی گوتم بودھ نے کہا تھا کہ کسی بات پر یقین اس لیے مت کر لو کہ کسی بڑے آدمی نے کہا ہے تم نے پڑھا ہے یا تم نے سنا ہے جب تک اپنی عقل کی قصوٹی کے اوپر کسی بات کو پرکھنا لو تب تک اس کو ماننا نہیں چاہیے تو یہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت شروعات تھی اس بات کی کہ سائنٹیفک سوچ یہی سے پیدا ہوتی ہے آپ سوال پوچھیں یقین نہ کریں پرکھیں عقل کا استعمال کریں اور تب ہی کسی بات کو مانیں دوستو آداب چار لیکچرز سے جو اس بیچ میں آپ سے بات چیت ہوئی میری جن لوگوں نے پچھلے لیکچرز سنے وہ ایک خاص دائریکشن میں ایک خاص تشاہ میں میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے بگ بینک تھیوری کے بارے میں شروع میں ہی بتایا تھا میں نے یہ کوشش کی کہ کیوں اور کیسے کس طرح سے ایک سوال دھرم کی طرف لے جاتا ہے اور کیسے سے شروع ہونے والے سوال جو ہیں وہ سائنس کی طرف اور خوج کی طرف انسان کو لے جاتے رہے ہیں میں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر ہم انسانی اتحاس کو دیکھیں ہسٹری کو دیکھیں تاریخ کو دیکھیں تو شاید انسانی اتحاس پورا کا پورا سوالوں کا اتحاس ہے جوابوں کا اتحاس ہے خوج کا اتحاس ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے دور میں کس طرح کے سوال پوچھے گئے اور ان کو خوجنے کے بعد کس طرح کی ان کے جواب حاصل کیے گئے انسان میں تو پورا اتحاس ہمارا اس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا سوال پوچھے گئے اور کیا جواب ہم نے حاصل کی اور یہ جوابوں اور سوالوں کا سلسلہ لگاتار چلتا رہا کچھ ایسے بڑے سوال ہیں جو انسان نے بار بار اور لگاتار پوچھے ہیں اور آج بھی جب ہر بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وہ سوال ضرور پوچھتا ہے میں نے پورے جو theory of evolution of species ہے اس کے اوپر بات کی انسان کس طرح سے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی سبیتہ کی چڑھتا چلا گیا اور سبیتہ کا ادھے سے لے کر کے اور میں ایک خاص سوال کو لے کر یعنی کہ یہ برہمان کیسے بنا یہ دھرتی کیسی ہے سورج چاند تارے کیسے نکلتے ہیں روز صبح کو اور بارہ گھنٹے میں چکر لگاتے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور بارہ گھنٹے وہ غائب رہتے ہیں اور کس طرح سے آسمانوں کا concept آیا اور جواب بدلتے رہے پہلے زمین چپٹی تھی پھر وہ زمین گول ہوئی پھر وہ کیندر میں تھی پورے کے پورے برہمان کے ہمارے کسماس کے کیندر میں تھی پھر وہ ہٹ کر کے گلیلیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حالانکہ اس بات کو کپر نکس پہلے ہی اپنی کتاب میں لکھ چکا تھا اور برونو خاص طور سے اس میں یقین رکھتا تھا اور برونو ایک قدم آگے بڑھ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو تارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ تارے سورج کی طرح ہی چمکنے والے آبجیکٹس ہیں اور ان میں تاروں میں اور سورج میں کوئی فرق نہیں ہے تو کیا پتہ اور جگہ بھی ان کے چارہ طرب گھومنے والے سیارے ہوں گے یا گرہ ہوں گے لیکن یہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہوئی تھی یہ پرماڈ تھے یہ صرف کیلکولیشنز کی بات تھی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بات سہی گئی تھی کپر نکس نے لیکن اس کے کیلکولیشنز میں بہت ساری مستیکس تھی بہت ساری کھوٹیاں تھی پر دھیرے دھیرے اور سائنٹسٹ آتے رہے اور چیزوں کو سدھارتے رہے اس بیچ میں گالیلیو جو کپڑا کانٹریبیوشن یہ تھا کہ اس نے جو دوربین تھی جو ٹیلیسکوپ تھا اس کو آسمان کی طرف گھما دیا یہاں پہ چھوٹا سا بریک لے کے ایک مزیدار کہانی سناتا ہوں آپ کو میں ایک کتاب ہے ابن انشاء یہ پاکستان کے رائٹر تھے انہوں نے لکھی اور اس کتاب کا نام ہے اردو کی آخری کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ گالیلیو کے اوپر ایک چپٹر ہے چھوٹا سا چھوٹے چھوٹے بہت سارے چپٹر ہیں اس کتاب میں بہت مزیدار کتاب ہے اب ہندی میں بھی ہے آپ کو مل جائے اردو کی آخری کتاب تو ضرور دیکھ لیجئے اس میں ہی کہتے ہیں وہ کہ گالیلیو سے پہلے زمین رکی ہوئی تھی اور چاند تارے اس کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے گالیلیو ایک عجیب آدمی تھا جو جس نے چاند تاروں کو روک دیا سورج کو روک دیا اور زمین کو گھمانا شروع کر دیا اس کی اس حرکت پر پادری یعنی پوپ یعنی چرچ کے لوگ بہت خفا ہوئے بہت ناراض ہوئے اور اسے قیب کر دیا اس کو بند کر دیا گالیلیو کو تو انہوں نے بند کر دیا لیکن زمین کو گھومنے سے نہیں روک پائے اور وہ اب بھی گھومے جا رہی تو کچھ ایسا ہی ہوا کہ اس سے پہلے تک زمین اس طرح تھی اور جتنی بھی باتیں کاپر نکس نے کہیں تھی اور جو کتاب تھی وہ بیان کر دی گئی اور اس کے بارے میں بات کرنا منع یہ کہنا منع تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے کیونکہ اس کو ہیر سے کہتے تھے اور اس کی سزا موت تھی بہرحال گالیلیو کے آنے تک یہ بات بھی سامنے آ گئی تھی کہ اب ٹیلیسکوپ کوئی بھی گھوما سکتا تھا اگر گالیلیو گھوما سکتا تھا تو باقی لوگ بھی ٹیلیسکوپ بنا کر کے تو اس بات کو روکنا بہت مشکل ہو گیا یہ بات کہ زمین سورج کی چاروں طرف چکر لگا رہی ہے اور شاید سورج برہمان کا کیندر ہے اس کو روکنا اب دھرم کے بس کی بات نہیں تھی پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگر آسمان نہیں اگر سیلیسشیل سیلز نہیں سورج اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے اس کے چاروں طرف گھومنے والے سیارے ہیں گرہ ہیں پلانٹس ہیں اور کامٹس کے بارے میں ہمیں معلوم تھا تو یہ سب ملا کر کے یہ تارے وغیرہ یہ کیسے بندے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ پہ کیسے رہتے ہیں گھومتے کیسے ہیں اگر چلتے نہیں ہیں ستھر ہیں تو پھر اپنی جگہ پہ کیسے رکے ہوئے ہیں زمین گھومتی ہے لیکن بدلتی ہوئے ہمیں ان کی جگہ دکھائی دیتی ہیں تو یہ سب کچھ کیسے جڑا ہوا ہے یہ جو پورا میکینزم ہے یہ جو کارشالہ ہے پورے برہمار کی یہ رکی ہوئی کیسے ایک دوسرے سے اس کا کیا تعلق ہے اب اگر آسمان نہیں ہے تو یہ جڑے ہوئے تو نہیں ہے کسی چیز میں تو کونسی چیز ہے جس نے انہیں روک رکھا ہے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں لگ بھگ ایک سو سال اور انتظار کرنا پڑا نیوٹن کے ایدام نیوٹن ایک بہت بڑا دماغ تھا جس طرح سے میں نے کہا کہ عرستو بہت بڑا دماغ تھا اپنے زمانے کا اسی طرح سے نیوٹن بھی ایک بہت بڑا دماغ تھا بہت بڑا سہن تھا نیوٹن نے اس وقت جو کچھ بہت اتھل پتھل تھی خاص طور سے کوپر نکرن ریولوشن جس کو ہم کہتے ہیں کوپر نکرن کے بعد سے فیزکس میں اور برہمان کی اسٹڈی میں ایسٹرنامی میں بہت اچھال آیا تھا بہت اتھل پتھل سائنس میں مچی ہوئی تھی روز نئی چیزیں کھوجنے کی کوششیں ہو رہی تھی نئے راستے کھلے تھے اور اس بیچ میں بہت سارے سائنٹسٹ بہت طرح کی باتیں کہہ رہے تھے لکھ رہے تھے اور ماتھمیٹکل کیلکولیشنز کر رہے تھے فورس کو سمجھنے کی کوشش موشن کو سمجھنے کی کوشش گتی اور ویگ میں فرق کی ویلسٹی اور سپیڈ میں فرق کی کوشش یہ جاننے کی کوششیں لوگ لگتار کر رہے تھے اور ہو رہا تھا اور گرابیٹیشنل فورس ابھی پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ چیزیں کیوں زمین کی طرف آتی ہے نیوٹن نے ان دونوں گتھیوں کو سوچا دیا میں کبھی کبھی شائری بھی کرتا ہوں تو اس لیے میں خوبصورت ایکویشنز کو شائری کی نظر سے دیکھتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں ہمیشہ کہ یہ تو انہوں نے نظم لکھتی ہے یہ تو قویتہ ہے یہ تو شیر ہے اور اس طرح کی ایک قویتہ تھی F is equal to M into A جس میں F force تھا M mass تھا کسی چیز کا اور A acceleration اگر کسی چیز پر force لگ رہا ہے تو وہ force برابر ہوگا اس چیز کا جو mass ہے اور acceleration ہو رہا ہے اس کے اندر ان دونوں چیزوں کے برابر یہ اپنے اندر ایک خوبصورت ایکویشن تھی اس سے پہلے تک اور آج بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ جو motion ہوتا ہے چیزوں کے اندر جو چاند تارے زمین کوئی بھی گھومیں وہ کیسے گھوم رہے ہیں اس کا ایک سمپل جواب تھا اور آسان جواب تھا بھکوان کی مرزی اور آپ کے کانوں میں بھی یہ لگاتار گیا ہوگا جملہ کہ بھکوان کی مرضی کے بنا تو پتہ بھی نہیں کھڑکتا اس ایکویشن کے بات پتہ F is equal to M into A سے کھڑکنے لگ یہ ایک ادفت بات 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 کہ ہر طرح کے موشن کو ہر طرح کے بدلاو کو آپ F is equal to M into A سے پرک سکتے تھے سمجھ سکتے سوچئے کہ اس نے کتنا دنیا کو چونکا کر کے نئے دروازے چیزوں کے لئے کھول دی ہے اس چھوٹی سی equation نے جس میں تین alphabet ہے اور اسی طرح کی ایک اور ادبھت equation دی آپ نے یہ equation پڑھی ہوئی ہے اگر آپ نے دس ماں پاس کیا ہے تو ہرے کو یہ equation مال میں میں کوئی ایسی difficult equation آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں جس سے پتہ لگے کہ میں بہت دگج ہوں یا science بہت مشکل ہے وغیر وغیر مشکل بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مشکل نہیں ہوتی لیکن میں کوئی مشکل چیز نہیں لے رہا دوسری عدبھت equation تھی f is equal to g into m1 into m2 by r square کہ جاتا ہے کہ اس نے gravitation کا law جو دیا newton نے وہ law کسی سیب کو گرتے دیکھ دیا اس کہانی میں کوئی سچ نہیں ہے زیادہ کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہ تھا اور اس کی بڑی پینٹنگ منائی گئی ہیں کارٹون بنے اور سب طرح سے اس کو کہانی کو آگے بڑھایا گیا کہ newton جہی بیٹھا ہوا تھا پھل اوپر سے گرہ اور وہ بھی سیب گئی گرہ تو سیب کا فل پھر گرتے اس کو اگدم سے دہان آیا کچھ آکاشمانی جیسا ہوا کچھ اوپر سے اس کی اوپر M2 by R اس میں F فورس تھا G ایک کانسٹنٹ تھا اور M ایک چیز کا ماس تھا اور M2 دوسری چیز کا ماس تھا اور R دونوں کے بیچ کی دوری تھی اس کا کہنا یہ تھا کہ جو گرائیوٹی ہے وہ کسی بھی دو پارٹیکل چاہے کتنے بھی چھوٹے کیوں نہ ہو اور چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو یعنی دھرتی چاند سورج تارے وغیرہ بڑے ہو گئے پوائنٹ اور دھول کے ذرے چھوٹے چھوٹے ہو گئے ان سب میں ایک رشتہ ہے اور ان سب میں یہ رشتہ ہے کہ ان کے بیچ میں ایک فورس ہے جو اٹریکٹیف فورس ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھیجتا ہے اگر ایک پارٹیکل یہاں ہے اور ان کے بیچ کی دوری آر ہے تو ہم اس کا ماس ایم ون اس کا ماس ایم ٹو دونوں کو ملٹیپلائی کریں اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں ان دونوں کے بیچ کی دوری سے اس کے سکوائر سے ہمیں یہ اٹراکٹیف فورس ہر جگہ ہر طرف دکھائی دیتا ہے محسوس ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اس فورس کو پر یہ ایکویشن جو تھی یہ اتنی خوبصورت ہے کہ F G M R اور 1 اور 2 یعنی 4 الپی اور اور 2 نمبر یہ نہ صرف جو کچھ اٹم کے اندر گھٹے گا بلکہ پورے برہمان میں کہیں بھی گھٹے گا اس سکو explain کر رہا F is equal to G into M1 into M2 divided by R square اب برہمان کو سمجھ نے کے لیے یہ دو equations بہت کافی تھیں اس سے پہلے تک یا تو سب کچھ بھگوان کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے وڈ کی مرضی سے ہو رہا تھا یا پھر جو نہیں مانیں گے ان کے لیے explain کرنا مہت مشکل تھا کہ یہ particles ہیں یہ ایک ریگلر موشن میں چاہے وہ پہتا ہوا پانی ہو اور چاہے وہ گھومتی ہوئی زمین ہو یا چاند تارے ہو یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ رکھتے ہیں یہ کیسے چل رہے ہیں یہ پورا برہمان کیسے چل رہا ہے یہ equation اب اسے explain اس لئے میں اس equation کو بہت خوبصورت equation آگ اب اس برہمان کو سمجھنے کے لئے اس دھرتی پر جو گھٹ رہا ہے اس کو سمجھ نے کے لئے ہمیں holy books کی ضرورت نہیں تھی اب ہمیں کسی spiritual leader کی ضرورت نہیں تھی اب ہمیں جو کچھ گھٹ رہا ہے اس کے لئے صرف یہ equations چاہیے تھی جن کا ہم استعمال کر کے یہ پتہ کر سکتے تھے کہ زمین کیسے چکر لگا رہی ہے سورج چاند دارے کیسے گھوم رہے ہیں گرہ کیسے چکر لگا رہے ہیں اور ان کے راستے کس طرح کے ہوں گی کل کل بہتا ہوا پانی کس طرح سے نیچے آئے گا گرہ بیٹیشنل فورس کی وجہ سے ہم جب چلیں گے تو ہم کس طرح سے چلیں گے ہم پتر پکیں گے تو کس طرح سے جائے گا ہم گولی چلائیں گے گولی کس طرح سے جائے گی ہم اگر کسی پتیلی کے اندر چمچہ چلا رہے تو اس کو بھی ہم سمجھ سکتے تھے ان ایکویشنز اتنا سب کچھ بہت کافی تھا سائنس پوری طرح سے دھرم کے چنگوز کو آزاد ہو جو چیز شروع ہوئی تھی کپر نکس کے دور سے سائنس کا آزاد ہو نا دھیرے دھیرے نیوٹن تک آتے پوری طرح سے سائنس آزاد ہو گئی اب سائنس کو دھرم کے پاس کوئی سرٹیفکٹ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے ان فیکٹ اب الٹا ہونے لگا ہونے یہ لگا جو ہم روز کانوں میں سنتے ہیں کہ اب دھرم آنے لگا سائنس کے پاس سرٹیفکٹ لینے لیے وہ کس طرح آپ نے میزائل بنایا ہے ہمارے گرنتوں میں پہلے ہماری کتابیں سارے دھرموں نے دعوے کی کوئی بھی دھرم اس سے باہر نہیں کہ ہماری کتابوں میں دیکھئے سائنس موجود اس سے پہلے تک سائنس میں دھرم ہونا ضروری تھا اور اب ان لوگوں نے جو دھرم کے پرچار رکھے ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہماری کتابوں میں سائنس موجود یہ بدلاؤ بہت بڑا بدلاؤ تھا انسان کی ہسٹری میں اپنے انگر اگر میں اسے آگے بڑھوں تو نیوٹن نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ میں انگریزی میں اس کی قوٹیشن پڑھ دیتا ہوں کہ mutual attraction of the planet and the commons will be apt to increase یعنی جیسے جیسے ان کے بیچ میں attraction ہوگا ویسے جیسے ان کی دوری کم ہوگی اور اگر آر سکوائر کم ہوگا تو یہ فورس بڑھتا جائے گا اور وہ تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آنے لگیں گے till this system wants a reformation وہ بہت بھگوان میں یقین رکھنے والا آدمی تھا اور وہ اصل میں بھگوان کے رازوں کو جاننے کے لیے یہ سب کچھ فیزکس کر رہا تھا اس لئے اس نے کہا کہ بھگوان کو کچھ نہ کچھ corrective measure لگانا پڑے گا واپس چیزوں کو اپنی جگہ پہ لانے یعنی یہاں پہ سورج ہے زمین اس کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے دونوں کے بیچ میں attractive force ہے یہ دیرے دیرے ایک دوسرے کے پاس آتے جائیں گے تو وہ force بڑھتا جائے گا اس لئے واپس جگہ پہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی corrective measure لگانا پڑے گا یہ بات اس نے کہتی لیکن اس کا برہمان جو تھا وہ اس ٹھٹاٹک برہمان تھا وہ رکھا ہوا برہمان تھا جس میں اگر چکر لگا رہے ہیں تو چکر لگاتے ہی رہیں گے اگر سورج اپنی جگہ پہ ہے تو اگر تارے اپنی جگہ پہ ہیں تو جگہ پہ رہیں گے جو چکر لگا رہے ہی چکر لگاتی رہے گی ہمیشہ unless and until a force is applied تو یہ سب کچھ اس کا برہمان فائنائی اور رکھا ہوا تھا اب جو پریشانی تھی اس کے انگر وہ یہ تھی کہ اگر یہ رکھا ہوا ہے برہمان تو ایسے تو نہیں رکھ سکتا یعنی سارے تارے پھیلے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور اس اٹریکشن میں اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں ہر تارے کو ان فائنائی طرف سے کھیج رہے ہیں دوسرے تارے تو سب اپنی جگہ رکھے ہوئے ہیں پر اگر برہمان کو ہم دیکھیں اور ایک گولے کی طرح سے دیکھیں جو نہیں ہے صحیح پر گولے کی طرح سے دیکھیں تو باہر کا جو تارہ ہے اس کو اندر کی طرف دیرے 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 سرکھنا چاہیے ایک پریشانی تو یہ تھی اور دوسری پریشانی کے لیے تھوڑا سا پھر سے مجھے آٹھ منٹ کے بیچ میں پہنچتی ہے تو اگر سورج اگدم سے بج جائے تو دھرتی کو کیسے پتہ لگے گا کہ سورج ختم ہو گیا کیسے یہاں تک کیا دھرتی اگدم سے چلنا شروع کر دے گی اپنے راستے پہ نکل جائے بجائے چکر لگانے کیوں وہ تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ چکر لگا رہی یہ بات سائنٹسٹوں کو معلوم تھی کہ ہر فورس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک پارٹیکل جڑا ہوا ہے جو خبر یہاں سے مہا تک پہنچ آتا ہے اور اس پارٹیکل کا نام جو گریویٹیشن کے ساتھ جڑا مانا گیا تھا اس بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس گریویٹان کو ڈھونڈنے میں لگ وہ اتنا بڑا دماغ تھا کہ اگلے دو سو سال تک کسی کی ہمت میں تھی کہ وہ یہ کہ کہ نہیں برمار جو ہے وہ روکا ہوا نہیں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری ریلیٹیویٹی جب دی تو وہ آئنسٹائن کے لیے خود چلا چلا کے کہہ رہی تھی کہ برمار رکا نہیں ہو یا تو کولاپس کر رہے اور یا ایکسپانڈ کرے جنرل تھیوری ریلیٹیویٹی کہہ رہی تھی کہ اسے ایکسپانڈ کرنا چاہیے پر آئنسٹائن کو خود اس بات کے اوپر یقین اور جب بعد میں کئی سائنٹس نے یہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کی تو آئنسٹائن نے ان کا مزا کر آیا آئنسٹائن کی تھیوری کو اپلائی کرتے ہوئے دو بڑے نام ہیں ایک فرائیڈ من کا ایک جارج لا ماترے کا دکھائی دینے ماتار بی بی سی تھا خاص پیریڈ میں اس کی ریز اس وقت نکلی ہوں گی اور وہ ریز جو ہیں وہ آبھی بھی برہمان کے اندر موڈل ہوں گی اور اس کا جو evidence ہے وہ ہمیں ملا لگ یہ پریڈکٹ ہو گیا تھا 1948 میں لیکن بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ cosmic microwave background radiation ہے اور یہ radiation ہم کو دکھائی دیتے ہیں اپنے television set کے اوپر جب signal نہیں آرہا ہوتا پوری طرح سے کسی channel کا اور اس کے اوپر آپ کو بہت ساری drops دکھائی دیتے ہیں ادھر سے ادھر آتے ہوئے اور ایک hissing sound آتی ہے وہ وہ background microwave cosmic radiation ہے یہ evidence آپ کے اور ہمارے سامنے ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو کئی ہزار سال کا وقت لگ گیا ہے بہرحال یہ کہانی میں نے reverse order میں پھر سے آپ کو سنا دی پہلے big bang سے شروع کیا تھا اور میں واپس آپ بگ bang تک لے آیا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بار بار یاد دلا سکوں کہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ برہمان کیسے دھرتی کا کار کیسا ہے چاند تارے کیسے نکلتے ہیں اور ڈوپتے ہیں سوال وہ ہی تھا لگاتار بار بار اس کے الگ الگ جواب ملتے گئے یہ بڑا سوال تھا ایک جلدی سے چار لیکچرز نہ لے کر کے ایک سے دیکھتا ہے ریالیٹی کو اور سائنس جس طرح سے دیکھتی ہے ان میں کیا فرق ہے اس بات تک پہنچانے کے لیے مجھے ایک لمبا رستہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ اس رستے کے بینہ میں اپنی بات پوری طرح سے سمجھا نہیں سکتا تھا ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا زندہ اور مردہ چیز میں کیا فرق زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے اور اسی سے جڑا ہوا بہت قریبی سوال ہے بیماری کیا ہے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی مانفتہ نے بہت سارے موڈلز اپنائے الگ الگ سبیتاؤں میں الگ موڈلز ہیں ہمیں پتہ بیتا نے ہم کو ایکوپنکچر دیا جس کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہماری سات آٹھ کچھ پرتیں ہوتی ہیں اور اندر جسم کے روحیں ہوتی ہیں کئی طرح کی روحیں ہوتی ہیں اور ان میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے ان میں وہ ہوایں کہتے ہیں روحیں کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان میں اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ان کو ہم سوئی سے چھیت کر کر نکال دیتے ہیں وہ بہت فیشن ایک زمانے میں بن گیا تھا ایکیوپنکچر کروانا جگہ جگہ سوئی پوچ دی آپ میں اس میں سے روح باہر نکل گئی یا وہ گندی ہوا باہر نکل گئی آگے تو سب سے پہلا بڑا سوال انسان کے سامنے تھا کہ کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی مر جاتا ہے کوئی جیو ہے وہ مر جاتا ہے ابھی تک زندہ تھا اب ختم ہو گیا انسان ہے وہ ابھی تک زندہ تھا اب اس نے آخری سانس لی اور ختم ہو گیا اس کا ایک بہت خوبصورت explanation بہت اچھا model بہت versatile model یہ تھا کہ ایک تو ہمارا بدن ہوتا ہے یعنی ہماری body ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز extra ہوتی اور وہ extra چیز ہے ہماری spirit روح یا آتما آتما اندر چلی جائے تو ہم زندہ ہے جیو زندہ ہے اور آتما باہر نکل جائے تو جیو مردہ ہے یعنی کچھ چیزوں کے اندر آتما جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں پیڑ پودے جانور انسان یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں آتما پرویش کرتی ہے کیڑے مکوڑے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں ان کی ایک سائیکل ہوتی ہے وہ پھلتے پھلتے بڑھے ہوتے ہیں اور پھر آتما ان میں سے نکل جاتی ہے ہمارے دیش میں جیسے ہم انیم سب کانٹینن کہتے ہیں اس میں جو فیلسفی آئی اس نے کہا کہ ایک چکر ہوتا ہے جس میں آتما نکلتی ہے وہ دوسرے جیب کے اندر چلی جاتی ہے پھر وہ اس جیب میں سے نکلتی ہے وہ مر جاتا ہے دوسرے جیب میں چلی جاتی ہے تو یہ چکر ہے اور اگر life forms الگ ہیں تو low life forms یعنی کیڑ مکونوں سے سفر کرتی 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 آتما جاتوں کے اندر آتی نیچی ہو جاتا ہے یہ dominant philosophy تھی اس میں بہت سارے variations ہیں ہمارے یہاں جو philosophies رہی ہیں ان میں دوسری major philosophy جو آئی جو ابراہیم religion سے تھی وہ یہ تھی کہ بھگوان آتما بناتا ہے آتما پھوکتا ہے انسان زندہ ہوتا ہے جیب جندو زندہ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پلتے وڑھتے ہیں اور پھر بھگوان ان سے آتما نکال لیتا ہے اور جب یہ آتما نکل جاتی ہے تو مر جاتی یہ خوبصورت model تھا اور شروعات کے پیریڈ میں جب بھگوان کا کوئی concept نہیں تھا تب یہ explanation ایک بہت خوبصورت explanation کی طرف تھا جس نے انسان کو بھگوان تک مہنچا یعنی اگر آتما ہے تو اس کو کنٹرول کرنے والا بھی کوئی ہوتا اور آتما دکھائی نہیں دیتی ہے تو کنٹرول کرنے والا بھی نہیں دکھائی دیتا ہے اور اس کنٹرول نہ کرنے والی طاقت کو جیسے آتما ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے اس طرح سے وہ طاقت بھی ہر جگہ موجود سکتی ہے یہ تھی بیسس دھرم کیوں زندہ ہے کیوں مر گیا کیوں کوئی چیز زندہ ہوتی ہے کیوں کوئی چیز مر جاتی ہے کا جواب کیسے جب پوچھا تو دھیرے دھیرے جیسے انسان آگے بڑھتا رہا ترقی کی سیڑھی چڑھتا سارا الگ الگ جواب ملتے رہے شروعات میں آتما کا جواب تھا اس کے بعد پتہ لگا نہیں ایسا نہیں ہے ہزاروں سال بزر گئے میں جلدی لے رہا ہوں اس بات کو تو بہت لمبے لمبے جم سلوں گا اور کہانیاں کم سنا ہو گا دل کا پتہ لگا کہ بھائی بلڈ سرکولیشن کوئی چیز ہوتی ہے اس سے پہلے سوچتے تھے کہ بلڈ سرکولیشن کچھ چیز نہیں ہے اصل میں خون بنتا رہتا ہے اور ہماری باڈی اس کو فیویل کی طرح سے ایندھن کی طرح سے استعمال کرتی رہتی ہے اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس سے دل جو ہے وہ بنا کر پمپ کرتا رہتا ہے یعنی ایک طرفہ پمپ ہے پر دیرے دیرے پتہ لگا نہیں یہ پورا سرکولیشن ہے اور اگر دل روک جائے تو انسان مر جاتا ہے جانور مر جاتا ہے پر پھر یہ بھی پتہ لگا کہ کچھ جانوروں میں دلی نہیں اس کے پتہ لگنے میں بھی کئی ہزار سال نکل گئے یہ بھی پتہ لگا کہ جو multi organ failure وہ ہوتا ہے تب مرتا ہے یعنی دل رکنے کے باوجود بھی revive کر سکتا ہے تو آتما نہیں کوئی چیز یہ آتما کا rejection کیسے دیرے دیرے آگے بڑھ رہا تھا کے ساتھ پوچھ رہتے تو اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا یعنی آتما کا رول دیرے 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 گھٹنے لگا اب بیماری کے بارے میں Arab Scientist Indian Scientist پرانے دور کے ان سب نے دیرے چھوٹی 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 چیزیں contribute کی اور Arab پہنچتے پہنچتے یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ circulation of blood بھی ہے اور ایک دوسرے سے بیماریاں لگتی ہیں لیکن بیماریوں کا major cause pathogens ہوتے ہیں یہ germs کے پتہ لگنے کے بات ہی سمجھ میں آیا germs کی جب خوج ہوئی تو نئے راستے کھل گئے نہ صرف بیماریوں سے لڑنے کے بلکہ بیماریوں کو سمجھ نے راستے کھلے ہم آگے بڑھتے ہیں اور تب پتہ لگتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جب مائکروسکوپ میں لگتار ہم نے دیکھنا شروع کیا اور اس کا بشکار ہو چکا ہے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہماری باڈی تو اسی طرح کے سیل سے بنی ہوئی ہے جیسے اور جیب بنے ہوئے ہیں جس طرح کے سیل سے تو ہمیں پتہ لگا اس کا نیوکلی اس ہوتا ہے سائٹوپلازم ہوتا ہی ہوتا ہے بغیرہ بغیرہ بہت ساری ڈیٹیلز ہم کو پتہ لگ تو اب زندگی کا آدھار ایک سیل ہو گیا ایک پوری باڈی نہیں تو اب جو زندگی کی اکائی تھی وہ سیل ہو گئی ایک دور اور آگے بڑھے اور پچھلے کچھ 20 25 سالوں میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہماری زندگی کی اکائی اس درتی کے اوپر ڈی ای اے اور آرینی آج کل آرینی کی بہت بات ہو رہی ہے ڈی ای کی بہت بات ہو رہی ہے کرونا میں ہمیں معلوم ہے کہ آرینی ہوتا ہے بغیرہ بغیرہ یہ زیادہ تر لوگوں تک آج کل تھیلا ہو سوال وہی تھا دھرم نے ایک طرح کا جواب دیا آتما والا کونسپٹ اور اس سے پرماتما تک پہنچی بات اور دھارمک گرنتوں کے اندر پر پر پرماتما اور آتما کے ریلیشنشپ کے اوپر لمبی لمبی بہس ہوئی سائنس کیسے پوچھتی رہی اور ہم ڈی ای نے اور آرینی تک مچ ایک موڈل کے بات دوسرا موڈل دوسرے موڈل کے بات دیسرا موڈل سوال وہی رہا لیکن جو موڈل تھے وہ بدلتے رہے جواب تھے وہ بدلتے رہے اور آج ہمیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ایڈوانس جو ہمارے پاس جواب موجود ہے سائنس میں وہ یہ ہے کہ زندگی کی اکائی رہے وہ ڈی ای ای اور آرین ہے اور اس کے اوپر نوبل پرائز ہمارے دیش کے بھی سائنٹس ہیں ان کو اپنی خوچ کے اوپر بین کی رام چند رام کرشن اپنی خوچ کے اوپر نوبل پرائز میں بہرحال میں آپ کو یہاں تک اس لیے لا رہا تھا کہ میں دھرم اور سائنس کے اس برمان کو اس سرشتی کو اس پوری جو ریالٹی ہے ہماری چاروں طرف پھیلی ہوئی اس کو کس طرح سے دونوں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اگر آپ نے بات اندھیان سے سنی ہیں تو اندازہ ہو گیا ہوگا میں بار بار یہ کہہ سارے بڑے سوال کیوں سے شروع ہوتے ہیں سائنس میں ایک ہی سوال کو بار بار پوچھنے کی اجازت ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ جواب ہر بار الگ ملے تھرم کے اندر جواب بدلتے نہیں جواب یاد رکھے جاتے ہیں سائنس کے اندر جو تلاش ہے اس کے لیے کسی روحانی چیز کی کسی چمتکار کی ضرورت نہیں ہوتی سائنس ان کا چمتکاروں کا سہارا نہیں لیتی زیادہ تر دھرم چمتکار کا سہارا نہیں وہاں پر کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے اس آدمی کو جو بڑا آدمی مانا جاتا ہے اپنے دھرم کا اس کو روحانیت اس کے اندر ہونی چاہیے ساری کائنات کو ڈسکرائب کر سکتا ہے اپنی روحانی طاقت سے عدیات مہونا چاہیے اس کے اندر سائنس میں یقین اور عقیدہ یہ کام نہیں کرتی اس کی کوئی جگہ نہیں پر غیر سائنس میں یعنی سارے دھرموں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں خاص طور سے اس کی عقیدے کی اور یقین کی جگہ ہوتی ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ بھگوان ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ گڑیش جی کا سر جو تھا وہ سون کے ساتھ تھا اور سر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے پوری سرشتی کو چلا رہا ہے یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو تب ہی آپ دھارمک ہو سکتے ہیں سائنس میں ہمیشہ کا کوئی سچ نہیں جیسا میں نے کہ سچ بدلتا رہا پہلے زمین چپٹی تھی پھر گول ہوئی پھر بیچ سے ہٹ کر سورج کی چار چکل لگانے لگی پھر برمار پھیلنے لگا یہاں تک ہم آتے گئے تو سائنس کے اندر کوئی ہمیشہ کا سچ نہیں ہے سائنس کے اندر سچ جو ہوتا ہے وہ آج کا سچ ہوتا ہے پر دھرم کے اندر ہمیشہ کا سچ ہوتا ہے ہر دھرم کے اندر ہمیشہ کا سچ ہوتا ہے وہ جمع ہوا سچ ہوتا ہے یعنی فروزن سچ ہوتا ہے جس جو ٹگھل نہیں سکتا اس میں کچھ بڑھایا گھٹایا نہیں جا سکتا سائنس کا سچ تہذیب کا یعنی آپ کونسی سیولیزیشن میں ہیں کس قوم کے ہیں کس مذہب کے ہیں کس دھرم میں یقین رکھتے ہیں آپ کا کھا عقیدہ ہے آپ کالے ہیں یا گھورے ہیں آپ نیچی جات کے ہیں آپ کونسی زبان بولتے ہیں کونسی میوزک پسند ہے اس سے کوئی لینا لینا نہیں ہے سائنس آپ بہت دھارمک ہو سکتے ہیں لیکن سائنس اگر کرتے ہیں تو سائنس کی کسوٹی پر پرک کر کے ہی سائنس مانی جائے گی دھرم کے اندر یہ ساری چیزیں بہت important ہوتی ہیں کہ آپ کس زبان کے ہیں کس زبان کو مانتے ہیں کس زبان میں آپ کے دھارمک جو کتابیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں اور اس میں ایک لیڈر کو پوری طرح سے اس کلچر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جس کلچر میں وہ دھرم پلا بڑھا ہے سائنس میں جانکاری کی گیان کی کوئی حد نہیں ہوتی بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے جانکاری بڑھتی جا رہی ہے ویسے سائنس بدلتی جا رہی ہے تو کوئی حد کتابیں پڑھنی اور دس لیکچر آپ نے اٹینٹ کر لیے تو بس ہو گئی سائنس نہیں ایسا نہیں ہوتا اس کی کوئی حد نہیں روز نئی چیزیں آئیں گی روز نیا پڑھنا پڑھے گا روز سائنس ہیلتی جائے گی پر دھرم کے اندر لیمٹ ہوتی ہے وہ رونحانی گرنتوں میں سب کچھ ہے ہماری کتاب میں سب کچھ ہے قرآن میں سب کچھ ہے گی میں سب کچھ ہے ساری جانکاری وہاں پر موجود ہے یہ کلیم کیا جاتا ہے سائنس میں ایسا کوئی کلیم نہیں ہو سائنس میں جو دعویٰ کیا جائے اس کو صرف اس بات پر پر کھا جاتا ہے کہ وہ سائنس کے طریقے کو فالو کر کے اس پر چل کر کے اس دادے تک پہنچے ہے یا نہیں اور جو غیر سائنس ہے جو دھرموں کا معاملہ ہے وہ عقیدے پر بیزد ہے اس لیے وہ کتابوں کی روحانی کتابوں کی روحانی جو لوگ ہیں ان کی کسوٹی پر اگر وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو صحیح ہے ورنہ وہ صحیح نہیں ہے سائنس میں اگر دعویٰ کوئی کیا جائے چاہے وہ انڈیویجول کرے چاہے کوئی گروپ کرے لیباریٹری آج کل سائنس بہت سارے لوگ مل کے کرتے ہیں اور وہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو وہ دعویٰ تب تسلیم کیا جاتا ہے جب اس کو اور لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں دھرم میں ایسا نہیں ہوتا دھرم میں وہ کتابوں پہ گرنطوں سے ٹیسٹ کیا جاتا اگر جگڑا ہو اور کوئی کلیم کرے کہ ایسا نہیں ہے ویسا ہے تو اور اسی لئے سائنس میں کوئی آثورٹی نہیں ہوتی سائنس میں بڑے سائنس ضرور ہیں پر ان کی بات کو آخری بات نہیں مان لیا جاتا وہ کوئی آثورٹی نہیں ہے سائنس میں کوئی اونچی جات کا سائنٹسٹ اور نیچی جات کے سائنٹسٹ نہیں ہوتے دھرموں کے اندر عالم الگ ہو سبتائے بلکل کسی اور کوئی اور اس میں گھس نہیں سکتا سائنس میں ایک بڑی عدفت بات ہے کہ اگر میں آج یہ کہ میں نے نیوٹن سلاوز نکالے ہیں تو لوگ میرے اوپر ہسیں گے کیونکہ نیوٹن سلاوز نیوٹن نکال چکے مجھے اب ان لاؤز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں میں یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میں نے نکال لیں یعنی ایک بار جو بات نکال پرماڈت ہو گئی تو سائنس میں اس کو مان لیا جاتا ہے اور وہ ثبوت کے حساب سے مانی جاتا پر گرنتوں میں اس بات کو غلط نہیں بات کو چیلنج جب تک نہ کر میں نیوٹن کے لاؤ کو چیلنج کر کرتا ہوں اسے غلط ثابت کر دیتا ہوں تب پھر میں سائنس کو آگے بڑھا رہا تو جب تک میں اپنے پری ڈیسیسرز کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کو غلط یا تو ثابت کروں یا اس میں کوئی ایڈیشن کروں تب ہی سائنس آگے بڑھتی گرنتوں کو زیادہ سے زیادہ گرہن کرنے سے دھرم آگے بڑھتا ہے ہم کتنی اچھی طرح سے قرآن کو حفظ کرتے ہیں کتنی اچھی طرح سے گیتہ کو پڑھتے ہیں ہم کتنی اچھی طرح سے بائبل کو سے بس نیوٹن کی جو فیزکس ہے وہ اس سے آگے کی فیزکس جو ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیں سائنس میں پرانا سارا علم صرف ہسٹری بن کے رہ جاتا نئے سے نئی جانکاری جو ہے وہ valid جانکاری ہوتی وہ آج کی جانکاری جو ہے وہ جانکاری ہے دھرموں کے اندر جتنی پرانی جانکاری ہے اتنی زیادہ وہ valid ہے اتنی زیادہ authentic ہے اتنی زیادہ اس پہ یقین کیا جانا چاہیے سائنس میں جو کچھ کل گھٹا ہے جو کچھ کل پتا لگا ہے وہ valid ہے اگر مجھے آج کینسر ہو جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی جگہ جاؤ جہاں ایسے ڈاکٹرز ہوں جو کل کھوج ہوئی ہے وہ جانتے ہوں اور اگر کوئی پریشانی دھرم کے اندر آئے تو آپ یہ سلاح دیں کہ جو سب سے پرانی کتابیں پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ وہ سب سے سائنس میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑھتا کہ ایک بار جانکاری ادھر آ گئی تو کتنے لوگ اسے مانتے ہیں دھرم میں اس کے اثر پڑھتا ہے کہ کتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں دھرم گھٹ رہا ہے دھرم بڑھ رہا ہے یہ ایک چنتہ کا بشیک ہوتا ہے آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو دھرم کے اندر اور سائنس میں ایک بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کا ایک لاؤ دنیا کی کسی بھی حصے میں دھرتی ہو یا پورے پورے برہمان میں وہ بدلتا نہیں وہ سچ بدلتا نہیں جیوگرفی کے حساب سے کلچر کے حساب سے دیش کے حساب سے پہاڑ اور ندی کے حساب سے بدلتا نہیں سائنس کسی بھی باؤنڈری کو ریکنائز نہیں کرتی وہ کلچر کی لانگویج کی نیشن کی دھرموں کی باؤنڈری اس کو ریکنائز نہیں کرتی لیکن جب ہم دھرم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہر دھرم کا سچ الگ ہے تھوڑے 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 فرق کے ساتھ آخر میں زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ گاڈ ایک ہی یہ کہا بھی جاتا ہے کہ چاہے اللہ کہو چاہے لیکن ہر ایک میں راستہ بھی الگ ہے اور تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے گاڈ تک پہنچ سائنس کے سچ میں پہنچ لیے کوئی الگ راستہ نہیں چاہیے جس راستے پور سائنٹس چلتے رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں وہ ہی راستہ ہے اور وہ راستہ بدلتا نہیں ہے کسی دیش کی سیمہ یا دھرم کی سیمہ کو لے بہت سارے اور فرق ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آخری جو فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو ایک بہت بڑا فرق ہے کہ سائنس میں اگر مان لیجے کہ میں نیوٹن میں تھوڑا سا بدلاؤ ثابت کر دوں کہ نیوٹن نے غلطی کی تھی میں نے کہا نا کہ جب تک ہم پچھلے لوگوں کو غلط ثابت نہیں کرتے سائنس آگے نہیں بڑھتی تو اگر میں نیوٹن کو یا آئنس ٹائن کو غلط ثابت کر دوں ای 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 سی ایم سی سکوائر جو ایکویشن ہے اس میں کہوں کہ نہیں اس نے غلطی کر دی تھوڑا سا بدلاؤ کی ضرورت ہے اور میں بدل کر اسے ثابت کر دوں تو اگلا نوبل پرائز مجھے مل جائے لیکن اگر میں کسی گرنت میں کسی دھرم کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ اس میں یہ غلطی تھی اسے تھوڑا سا صحی کرنے کی ضرورت ہے تو دھرم لوگ کیا کریں میرے ساتھ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں آپ کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے اگر آپ نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ دھرم میں اُتیجنا کی گنجائش ہے میں نے سائنٹسٹوں کے دو گروپ کو ایک دوسرے کو مارتے نہیں دیکھا ایک دوسرے کے گھج جلاتے نہیں دیکھا ڈسی اگرمنٹ سائنس میں سائنس کو آگے بڑھاتا ہے ڈس اگرمنٹ دھرم میں ایک دوسرے کا گلہ کا چھوڑ کر تا ہے چتنا خون دھرم کے نام پر مان اپتا نے ایک دوسرے کا بہایا ہے اس کی اور کوئی مثال نہیں یہاں ہمیں آج کل بھی روز سننے کو مل رہا ہے کہ بھاونائیں بھڑکانے والا بھاشن دیا دھارمک بھاونائیں اتیجت ہو گئی بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو لوگ سائنس میں یقین رکھتے ہیں ان کی اپنی کوئی بھاونہ نہیں سائنس کی کوئی بھاونہ نہیں سائنس میں لڑائی کی دنگے کی ہنسا کی کوئی گنجائش نہیں دھرم کے اندر ہمیں یہ دکھائی دیتا رہا ہے لگتا کہ کچھ لوگ ہیں جو دھرم کو استعمال کر کے ہنسا پھیلاتے ہیں جنگے دوسرے کی صرف اس لیے کہ تم کسی اور دھرم کے ہو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے سائنس میں اور دھرموں کے میں سوچتا ہوں کہ میں نے کچھ ایسی چیزوں کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کی ہے جو آپ کے بالکل سامنے تھی ان کو صرف اکھٹا کر کے خیالات میں اور لیکچرز میں باندنے کی کوشش کی ہیں اس میں کوئی بھی میری یہ کوشش نہیں تھی کہ میں آپ کو نئی جانکاریاں دوں ایسی چیزیں بتانے کی کوشش کروں جو آپ کو نہیں معلوم تھی وہ سب کچھ جو میں نے کہا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے تھے پڑھ چکے تھے صرف انہیں ایک خاص اسٹرکچر میں خاص دھانچے میں باندنے کی کوشش کی ہے میں نے پتہ نہیں میری کوشش کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی کہ میں اس طرف آپ کو دھیان دلا سکوں کہ دھرم کے اندر اور سائنس میں کیا فرق ہے سائنٹیفک ٹیمپر وہ ساری چیزیں جو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں دھانچے کو بدلنے کے لیے تیار ہوں ہم موڈلز کو بدلنے کے لیے تیار ہوں ہم اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں ہم اپنے کنکلوزن کو پکر رہنے کیلئے تیار ہوں یہی سائنٹیفک ٹیمپر ہے بہت بہت شکریہ اتنی دیر میرے ساتھ رہنے کا